نمازکار دوستو سوگت ہے آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایس جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں میرے ہاتھ میں ایکنے شٹار جل جو کی ایک فیرنس کریم ہے یا آپ کے سکن پر سے ایک داگ دھبوں کو ہٹا کر کے آپ کے سکن کو گورا بنان میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے اسے لڑکے لڑکیا اور ہر ایج کے لوگ لگا سکتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر کے تو فرنس آج میں اس کی ساری جانکاریاں دوں گا لیکن اس سے پہلے کرنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پلس کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو چلویے شروع کرتے ہیں فرنس دوستو آج آپ اس کی پیکجنگ دیکھی پا رہا ہوں کافی پرٹیکٹو طریقے سے کی گئی ہے اور جو اس میں کیمیکل یوز کیا جاتا ہے یہ بیسکلی ایک اکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے فوٹو میں یہ اکنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ساتھ اچھا پیمپلز کے لیے بھی اور آپ کے سکن کو گورا بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے فرنس میں اس کی پرائز آپ کو بتا جیتا ہوں کتنی ہیں فرنس اس کی مارکٹ کی پرائز ہے ہنڈرڈ روپیز مطلب سو روپے کا یہ پیک ہوتا ہے اس کی کونٹوٹی ہوتی ہے بائیس گرام تو یہ بائیس گرام کا پیک آپ کسی بھی بیوٹی ساپ یا میڈکل ساپ سے آسانی سے بائی کر سکتے ہیں اس کی ایکسپائری ہوتی ہے چوبیس مہینوں کے بعد میں لیکن میں کہوں گا جب بھی آپ کوئی بھی کیمکل کی کریم استعمال کریں تو اسے اوپن کرنے کے بعد لگ بھگ تین سے چار مہینوں میں ختم کر دیں کیونکہ اس کی کیمکلز کے ایفکٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں نے اسے اوپن کر لیا ہے یہاں پہ کچھ اس طریقے کی پیکجنگ ملی ہے لیکن حالا کی اس کی پیکجنگ سیف ہے فرنس جو یہاں پہ دیکھ رہا ہے مجھے وہ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ اس کے ڈائمیج ہونے کی سمسحہ بھی کافی کم رہے گی اور یہاں بھی ایک مینویل ہے جسے آپ پڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اسے تھوڑا سا اوپن کر کے دیکھوں گا کس طریقے کا اس کے اندر کا یہ ہے تو یہاں پہ ایک سیل لگی ہوئی ہے فرنس اس کے اندر کی کریم آپ اسے نکالنے کے بعد میں لگا سکتے ہیں فلال میں اسے لگا نہیں رہا ہوں اور اس کے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں فرنس یہ زیادہ حامفل تو نہیں ہوتے ہیں ایس کمپریجنٹو ادر کریمز تو فرنس یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا استعمال آپ ایک نیپ ایمپلز کو دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور گورا ہونے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اب آتی ہے مین بات تو مین بات اس کی یہ ہے فرنس کی اس کے جو سائیڈس کریمز فرنس تو آپ اس کا استعمال بینہ ڈرے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن حالان کی تب ہی آپ اس کا استعمال کریں جب آپ کے سکن پر ایک نیپلز یا پھر داگ دھبے کی سماسیہ ہو اور اس کا استعمال بچے بچے نہ کریں کیول اڈلٹ ٹینیجر پندرہ سال سے زیادہ ایج گروپ کی لوگ ہی کریں آئی ہو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھگت آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایس جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں سکن سائن کا ایک کریم جو کی آپ کے سکن کو گورا بنانے کے ساتھ آپ کے سکن کے داگ دھبے کو بھی ختم کرتا ہے اور آپ کے سکن پر ایک چمک بھی لاتا ہے فرنس آج میں اس کا پورا ریبو دوں گا اگر اس کا کوئی کمی ہے یا فی ڈیس آڈوانٹیج ہے یا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو شروع کرنے سے پہلے کہوں گا فرنس ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس یہ اس کین سائن کیم وائٹ اور آرنج کلر کمبینیشن کے پیکیزنگ میں ہے جو کہ یہاں پہ یہ کورٹن میں ہے فرنس اسے سیڈیلا فارما سوٹکل لیمٹیڈ میں بنایا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرنس اس کی جو پرائز ہے اس سے میں آپ کو بات آنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اس کی جو پرائز 130 روپے لکھی ہوئی ہے 130 روپے کا یہ پیک آپ کو پندرہ گرام کی کونٹیٹی میں ملے گا اور اس کی ویلیڈیٹی دو سالوں تک ہوتی ہے تو فرنس اس کی پرائز جیسے کیمکل کریمز ہوتے ہیں اس مقابلے میں تو ٹھیک تھاک ہے اور آدھر کریمز کے کمپریزن تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن آپ کے سکین پر اگر کوئی سکین پرالوم ایکنے پیمپلز یا پھر ڈالکنیس کی سمجھ سا ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں اس حساب سے کوئی مہنگا نہیں ہے یہ کرنس اسے میں اوپن کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد اس کی کچھ کوالٹیز بتاؤں گا اگر اس کا کوئی ڈیسڈوانٹیس ہے تو وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں اسے یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اب یہاں پہ میں دیکھ پا رہا ہوں فرنس اس کی جو پیکجنگ ہے وہ ٹھیک تھاک ہے زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن زیادہ خراب بھی نہیں ہے جو باہر کی کوٹن میں ساری چیزے ڈیٹیلز لکھ ہوئی تھی سیم اندر بھی اسی کلر میں وہی ساری چیزے لکھے ہوئی ہیں تو اسے بتانے کے لیے یہاں پہ اندر تو ہے نہیں اور یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سیل لگی ہوئی ملے گی جب آپ بائی کریں تو یہ سیل جرور دیکھ لیں فرنس ہم میں بتاؤں گا اس کے جو کیمکلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہاں پہ جو کیمکلز ہے ہیڈروکینون جو کیمکلز ہوتے ہیں فرنس یا آپ کے اسکین وہ فاسٹ طریقے سے فیرنس لاتے ہیں مطلب کافی تیجی سے فیرنس لاتے ہیں اور اسکین پرولمز کو جڑ سے ختم کرنے میں ماہر ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم نیچرل ریمیڈیز لگاتے ہیں تو وہ کافی سلو ور کرتے ہیں یا پھر کافی دھیرے دھیرے یا تو کبھی کسی کسی معاملے میں تو ورک ہی نہیں کرتے ہیں لیکن جو کیمکلز ہوتے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے ڈوبار کرتے ہیں لیکن اس کا جو مین ڈیس اڈوانٹیج ہو جاتا ہے کی جو کیمکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اسکین پر کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہر کسی کے اسکین پر نہیں ہوتا ہے جن کی اسکین کافی زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے ان کی اسکین پر کافی زیادہ بورا پربھاو بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ کے اسکین پر کوئی اسکین پرابلم ہے تو آپ اسے لگا لیں میں ریکمنٹ کروں گا اور فیرنس کے لیے بھی لگا سکتے ہیں ایکنے پیمپلز کے داگ دھبو کو بھی ہٹانے کے لیے بھی آپ اسکین سائن کریم کا اپیوک کر سکتے ہیں بس اس کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کی جب آپ اسے لگانا بند کر دیتے ہیں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کی آپ کی اسکین پر ڈارکنیس واپس آ جاتی ہے یا پھر آپ کی اسکین پر ریڈنیس یا پھر کچھ اسکین پرابلم بڑھ جاتی ہیں لیکن وہ بعد میں نارمل ہو جاتی ہیں تو آپ اسے لگا سکتے ہیں وہ بھی ہر کیس میں آپ کے سکین پر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کچھ ہی کیس میں ایسے ہوتے ہیں جن کے سکین پر سکین پرابلم یا پھر سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو آئی ہو فرنس آپ کو یہ ویڈیو نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایس جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ پارے میرے ہاتھ میں بجاج نو مارکس کا آر بیدک کریم یا آپ کے سکین پر سی داگ دھبوں کی سمسے کو ہٹا کر کے گورا بنانے میں کافی زیادہ ماہر ہوتا ہے اور دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسے گلز باز ہر طریقے کی لوگ لگا سکتے ہیں اور بیسیکلی اسے ہر ایج کے لوگ لگا سکتے ہیں بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آج میں اس کی ساری جانکاریاں دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے فیس اس کو گورا بنا سکتے ہیں اور داگ دھبوں کی سمسے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہم گا فرنڈز ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور باغل میں بیل بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ پاس سکیں بلکل فری میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ پانے اس کی جو پیکجنگ ہے ایک کورٹن میں کی گئی ہے جو کی کافی فیکٹیو ہے اور ٹھیک تھا پیکجنگ ہے جیسا کی بزاز نو مارکس کے پروڈکٹ آتے ہیں فرنڈز اس کی جو مارکٹ میں پرائز ہے وہ ہے ایک سو چالیس روپے اور یہ پچیس گرام کا پیک ہے تو اس کی پرائز تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہے لیکن ان کے جو ورکنگ چیزیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ انہینس ہوئی ہیں مطلب آپ کو کافی اچھا فائدہ ملے گا اس کریم سے فرنڈز بیسکلی یہ آپ کے سکن کو سمودھ بناتا ہے اور ریشٹوریشن کرتا ہے مطلب اس میں ایلوویرہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کی آپ کے سکن پر سے داگ دھپوں کو اور نئے سکن کو ایک سنہرے سکن کو بارن کرے گا اور پروٹیکشن دے گا ہریدرا ترمڈک اس میں یوز کیا گیا ہے مطلب حلدی پاورڈر اس میں یوز کی گئی ہے فرنڈز جو کی آپ کے سکن کو گورا بناے گا اور ایک ایسا لیر بنا دے گا کیس سکن پرابلمس نہیں آنے پائے گی اور یہ پریبینٹ کرے گا جمس سے اور پولیوشن سے آپ کے سکن کو بچائے گا چار طریقوں سے ورک کرتا ہے فرنڈز میں اسے اوپن کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا کس ایج کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں فرنڈز میں نے اسے اوپن کر دیا ہے اور اس کی اندر کی جو پیکجنگ ہے سیم ایز ایٹیز ہے اور نورمل سے پیکجنگ ہے زیادہ کچھ ایفیکٹیو مجھے نہیں لگا ہے اور اسے آر ویدک طریقے سے بیسکلی بنایا گیا ہے یہ کیمکل کریم بلکل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے فرنڈز کہ اس میں جو ڈس آڈوانٹیج ہوتا سائیڈ ایفیکٹ کا وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ کی مہترہ کافی کم ہو جاتی ہے فرنڈز اسے بچے سے لے کر کے ہر ایج کے لوگ لگا سکتے ہیں چاہے ہو گلز ہو بائز ہو آڈالٹ ہو ٹینیجر ہو کسی بھی ایج کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیمکلز کافی کم یوز ہوئے ہیں جس میں کیمکلز زیادہ یوز ہوتے ہیں انہیں بچے نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی سکن کافی زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے فرنڈز اس کے علاوہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بینیفٹ تب ہی ہوگا جب آپ اسے ریگولر استعمال کریں گے آپ اس کریم کو داگ دھبوں کو ختم کرنے کے لئے یا پھر چھپانے کے لئے کر سکتے ہیں پیمپلز کو ریموو کرنے کے لئے اور یہ بیسکلی آپ کے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے مطلب آپ کے سکن کو نکھال دیتا ہے گورا بنا دیتا ہے میں اوپن کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر میں اوپن کر دیا ہے اور تھوڑے سا میں نکال کے دیکھوں گا کہ یہ نو مارکس کا آئر بیدی کریم کس طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہلدی پاورڈر یوز کیا گیا ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا پیلا پن بھی ہے ملکہ یلونس بھی ہے اور اس میں ایلو بیرا بھی یوز کیا گیا تھا فرنس تو یہاں پر میں تھوڑی سی ماترہ میں لے رہا ہوں اور اس کی جو کالٹی مجھے اچھی لگ رہی ہے فرنس حالانکہ اس کی پیگنجنگ اتنی اچھی نہیں لگی تھی اور اس کی جو ٹیکچر ہے وہ کافی اچھا ہے اور فریننس بھی اس کا کافی اچھا ہے اور مہگدار بھی ہے یہ کریم تو فرنس کافی دنوں بعد مجھے اتنی اچھی کریم کا ریبیو کرنے کو ملا ہے کیونکہ اتنے دنوں سے میں جو کریمز کا ریبیو کر رہا تھا وہ کیمیکلز یا پھر کچھ سائیڈ فیکٹ دے رہا تھا لیکن اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے اور حالانکہ یہ اچھا ورک بھی کر رہا ہے فرنس اس کی میں جان کریا بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے کسی بھی سمیں استعمال کر سکتے ہیں چاہے صبح سام یا پھر رات کو بھی سوتے سمیں استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ کریمیں ایسی ہوتی تھیں جنہیں لگا کر کے آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے دھوپ میں نہیں جا سکتے تھے لیکن اس کریم کو لگا کر کے آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں بینا کسی ڈر کے تو فرنس یہ کافی اچھا پروڈکٹ نکل کے آیا ہے اس سمیں بجا جنو مارکس کا اس کی پرائز بھی تھوڑی سے انکریز ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے تو اس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہو گئی ہے حالانکہ اس کی پیکجنگ تھوڑا سا لو ہے نمسکر دوستو سوگتہ آپ پہ ایجی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایجی فرنس آدمی آپ کے لئے ایک کریم لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے نو سکارز جو آپ کے داگ دھبو کو جڑ سے ختم کر کے بہت تیجی سے گورا بناتا ہے فرنس یہ ایسا کریم ہے جو کی کافی تیجی سے گورا بناتا ہے اور داگ دھبو کی سمسیا کو دور کرتا ہے فرنس یہ جو فیرنس کریم ہے یہ لڑکے لڑکیا ہر طریقے کے لوگ لگا سکتے ہیں اور آج میں اس کی ساری جانکریا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اسے لگا ہے تاکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور اسے ہر طریقے کے لوگ لگا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جو اس کی کوانٹیٹی ہے بیس گرام کی ہے اور اس کی پرائز لگ بھگ دھائی سو روپے کے آس پاس میں ہے وہ کافی زیادہ لگ رہی ہے انک کریموں کے کمپائریزن میں لیکن جو اس کے ورک ہوتے ہیں یہ آپ کے آنکھوں کے آئی سرکلز کو جو ڈارک سرکلز بن جاتے ہیں کالے کالے آنکھوں کے نیچے انہیں یہ ختم کرتا ہے اور پرگننسی کے اسٹریچ مارکس کو مطلب جب اس کی پھیل جاتی ہے انہیں اور ایکنے پیمپلز کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ بتا دینا چاہتا ہوں فرنس یہ داگ دھبوں کو بھی ختم کرتا ہے اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے فرنس جسے آج میں بتاؤں گا لاسٹ میں تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا اس سے پہلے کہنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو جرور پریس کر لیں تو فرنس آگے بڑھتے ہیں دوستو اسے تارک فارما سٹکل کمپنی بناتی ہے جو کی کئی ساڑے بڑے پھیرنس پرڈکٹ بھی بناتی ہے فرنس یہ انڈیا میں ہی پرڈکٹسن کر رہی ہے اس کریم کا بنانے کے لیے فرنس جو یہ کریم ہے اس کا سبسکرائب اچھے طریقے سے استعمال تب کیا جا سکتا ہے اس کریم کو لگانے سے پہلے آپ کو اچھے طریقے سے اپنے فیس کو ایک اچھے فیس واس سے واس کر لینا چاہیے یا پھر آپ فیس واس نہیں یوز کرتے ہیں تو پانی سے اچھے طریقے سے فیس کو واس کر لیں اس کے بعد آپ اس کریم کو اپلائی کریں فرنس آپ اسے ڈائریکٹلی اپنے اپنے پیمپلز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اسکرین پہ دارک دھبے کی سمسیا ہے تو اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے آپ ایز آ فیرنس کے طور پہ ڈیلی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن فرنس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کریم کی عادت بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ اگر آپ اس کریم کی عادت ڈال لیں گے تو یہ آپ کو فیرنس تو دے گا لیکن جب آپ اسے لگانا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے اسکرین کو تھوڑا سا ڈارک بھی کر سکتا ہے حالانکہ وہ ڈالکنس پرماننٹلی نہیں رہے گا فرنس اسے میں نے کوٹن سے نکال لیا ہے جو اس کے اندر کی ٹیوب ہے جیسے کی باہر کا کوٹن تھا اس میں کچھ انہیں چیز نہیں لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کہنا چاہوں گا اس میں جو کیمیکلز یوز کیا جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ ان معاملوں میں ہوتا ہے جب آپ اسے دھوپ میں لگا کے جاتے ہیں فرنس اس کی جو سیل لگی ہوئی ہے آپ جب بھی خریدیں تو سیل لگی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کیمیکلز کریم ہے کیمیکلز کریم کی اگر سیل خوری رہے گی تو اس کے جو ورک ہوتے ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں اس کا ایفیکٹ کم ہونے لگتا ہے تو فرنس آپ اس کی سیل دیکھ کے ہی خریدیں اور دوستوں میں بتانا چاہوں گا کہ اسے بچوں کی عادت بلکل بھی نہ ڈالیں اور آپ اسے لگا کر کے دھوپ میں بلکل بھی نہ جائیں اگر آپ اسے دھوپ میں لگا کے جائیں گے تو سن لائٹ آپ اس کریم سے کریا کر کے آپ کے سکرن پر سائیڈ ایفیکٹ دے سکتی ہے جیسے ریڈنیس کی سمجھا ہو سکتی ہے یا پھر چھوٹے چھوٹے اکلے پیمپلز بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن میں کہوں گا آپ دھوپ میں بلکل بھی نہ لگا کے جائیں کیونکہ دھوپ میں لگانے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ سکتے ہیں اور آئی ہو فرنس آپ کے سمجھ میں آت چکا ہوگا اور حالانکہ دوستو سوگتھ آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایس جی فرنس جیسے کی آپ دیکھ پارے ہیں میرے ہاتھ میں وائٹ ٹون کا سوفٹ این سموت ایک فرنس کریم یا آپ کے سکن کو گورا بنانے کے ساتھ داگ دھبوں کو بھی ختم کرنے میں کافی زیادہ ماہر ہوتا ہے فرنس آج میں اس کی پوری جانکاریاں دوں گا اس کی پرائز کے ساتھ ساتھ ہر ڈیٹیلز دوں گا لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ پاس سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس اس کی پیکزنگ جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں وائٹ اور پنک کلر کے کامبینیشن میں ہیں جو کہ ایک اچھا لک دے رہا ہے فرنس سب سے پہلے اس کی پرائز میں بتا دیتا ہوں اس کی پرائز ہے سیونٹی فائیب روپیز اور اس کی کونٹیٹی ہے ٹونٹی فائیب گرام مطلب یہ پچیس گرام کا پیک آپ پچھتر روپے میں کسی بھی بیوٹی ساپ یا میڈکل ساپ سے آسانی سے بائی کر سکتے ہیں اس کا استعمال جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا سموتھ اینڈ ساپٹ اس کی لیے اسکن کے لیے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے سکن کو مولائم بناتا ہے موسچرائز بناتا ہے سموتھ مطلب چکناہٹ دیتا ہے یہ بیسکلی اس میں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے نئے سیلز کو مطلب نئے سکن کو بارن کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کے سکن پر پیمپل سے ایکنے کے وجہ سے داگ دھپے ہیں تو اس سے ختم کرتا ہے ساتھی ساتھ اگر سکن کم ہو جاتی ہے مطلب گڑھے پڑ جاتے ہیں پیمپل کے وجہ سے تو اسکن کو فیل کرنے میں بھی یہ کافی زیادہ مدد کرتا ہے فرینڈز میں تھوڑا سا اسے آپ کو اوپن کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا اس کے اندر کی پیکزنگ وغیرہ تو اس کے اندر کی پیکزنگ بھی کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے فرینڈز اور یہ کافی اچھے لک میں دکھ رہا ہے فرینڈز میں بتا جنا چاہوں گا کہ اس کے جو باہر اندر جو ٹیوب نکلی ہیں سیم ایز ایٹیز ہے جیسا کہ باہر سبھی چیزیں لکھی ہوئی تھی تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس یہ کہنا چاہوں گا اس کی پیکزنگ کافی اچھا اور گوڈ لکنگ کے ساتھ میں ہے اس کے اندر کی جو کریم ہے فرینڈز سیم اسی کلر کی ہے میں آپ کو نکال کے دکھانے کے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونہ اسی طریقے کی ہے اور وہ تھوڑا سا جیسے نورمل سکن کریمز ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں فرینڈز میں بتانا سا ہوں گا کہ اسے بچوں سے لے کر کے ہر ایج گروپ کے لوگ لگا سکتے ہیں بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بیسیکلی یہ کیمکل سے مل کے بنایا جاتا ہے فرینڈز بلکل بھی اس میں ایسے چیزیں مطلب کی نیچرل چیزیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں نیچرل چیزیں اگر استعمال کی جاتی ہیں جاتی ہیں فرینڈز تو سائیڈ ایفیکٹ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی نیچرل چیزیں تو استعمال نہیں کی گئی ہیں لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم ہے فرینڈز مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیوں چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ دس یا بارہ سال سے کم ایج کے لوگ اس کا استعمال نہ کریں بڑے لوگ ہی اس کا استعمال کریں اور اس کا استعمال آپ کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں آپ ڈیلی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بیسیکلی ایکنی پیمپلز کے داگ دھبے اور فیرنس کے لیے تو کری سکتے ہیں اور آپ بھی اس کو موسٹرائز بھی کرتا ہے فرنٹس اس کے علاوہ اس میں کچھ ڈیریکسنس دیئے گئے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں لے کر کے اپنے فیس پہ لگانا ہوگا زیادہ ماترہ میں لے کر کے نہیں لگانا ہوگا کیونکہ اس سے پرابلم ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی ماترہ کافی زیادہ کیمکل کو کنٹین کرتی ہیں فرنٹس اس کے علاوہ اس میں گلسرین کو استعمال کیا جاتا ہے گلسرین ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے فرنٹس جو ہر طریقے کے فیس واس اور فیس کریموں میں آج کے دور میں استعمال ہوتا آ رہا ہے ہر کمپنی کے دوارہ اور اس کا جو مین چیز ہے کہ یہ انڈیا میں ہی بنایا گیا ہے یہ میڈ انڈیا پروڈکٹ ہے فرنٹس بیسکل یہ گجرات میں پروڈیوز کیا گیا ہے تو فرنٹس یہ تھا وائٹ ٹون کا ایک خاص ریو جس کی ریکمینڈیشن ہمارے ایک بیور کے کمنٹ پر کی گئی ہے آئی ہو فرنٹس آپ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا کار ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر جرور کریں اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈر نیٹورک پر شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لئے دھنیباد ڈھین سوڑ پروڈکٹ آئیس